زمین کے نیچے چھپی دنیا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زمین کے نیچے کیا چھپا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے؟ یا اس کے نیچے بھی ایک دنیا موجود ہے جو صدیوں سے ہماری نظروں سے اوجل ہے؟ قدیم تہذیبوں کی داستانیں پورا سرار غاریں زمین کے اندر چھپی ہوئی تہذیبیں اور سائنس دانوں کے ناقابل یقین تحقیقات یہ سب کچھ ہے کہ اسی دنیا کی طرف اشارہ کر دیں جس کا ہمیں ابھی تک مکمل علم نہیں زمین کے گہرے سمندر کے نیچے کیا ہے؟ کیا وہاں زیر زمین شہر آباد ہیں؟ یا پھر مخلوقات کی ایسی اقزام جو ہماری دنیا سے بلکل مختلف ہیں؟ کیا ہولو ارتھ یوری سچ ہے؟ کیا زمین کے اندر واقعی کوئی پوشیدہ تہذیب موجود ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں زمین کے نیچے سفر کرنا ہوگا وہاں جہاں پورا سرار راز چھپے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو لے کر جلیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں حقائق اور سادشی نظریات آپس میں ملتے ہیں ایک دنیا جو شاید ہمارے قدموں کے نیچے موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے کہ آپ تیار ہیں زمین کے نیچے چھپی ہوئی دنیا کے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہالو ارتھ تھیوری ہالو ارتھ تھیوری کا تعلق کے قدیم نظریت سے ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ زمین وہ کمل ٹھوس نہیں بلکہ اندرونی حصے میں خالی جگہیں موجود ہیں اس نظریے کے مطابق زمین کے اندر ایک اور دنیا موجود ہو سکتی ہے جہاں مختلف مخلوقات آباد ہیں اس تھیوری کی ابتداء قدیم فلسفیانہ سوچوں اور نظریات سے ہوئی ہے لیکن اسے جدید دور میں بھی سادشی نظریات اور سائنسی فکشن کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین کے اندرونی راستے ان دنیاوں کی طرف کھلتے ہیں ایڈمیرل ریچرڈ بیرت کی مہم ریچرڈ بیرت جو ایک مشہور امریکی مہم جو تھے اس نے انٹارک ٹھیکا کی ایک مہم کے دوران زمین کے اندر ایک خفیت دنیا دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے مطابق اسے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں عجیب و غریب مخلوقات اور قدرتی مناظر موجود تھے ان کی یہ مہم آج بھی سادشی نظریات کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہولو ارثیوری کو تقویت دیتی ہے انٹلارٹس اور اگارتھا انٹلارٹس ایک قدیم تہذیب کا نام ہے جس کا ذکر سب سے پہلے افلاتون نے کیا تھا افلاتون کے مطابق ایک بہت ترقی آفتہ تہذیب تھی جو سمندر میں ڈوب گئی اس کے بعد اگارتھا کا ذکر آتا ہے جو کہ زیر زمین چھپی ہوئی ایک قدیم تہذیب ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اگارتھا کے رہنے والے زمین کے نیچے خفیہ طور پر آباد ہیں اور وہ ایک انتہائی ترقی آفتہ قوم ہیں ہندو مذہب میں پاتال لوگ ہندو مذہب میں زمین کے نیچے کے دنیا کو پاتال کہا جاتا ہے جہاں راکشس اور دیوی مخلوقات آباد ہیں پاتال لوگ کو ایک خطرناک اور پرسرار جگہ تصور کیا جاتا ہے جہاں عام انسان کا پہنچنا ناممکن ہے غاروں اور سرنگوں کی دنیا کیپا دوکیا ترکی کیپا دوکیا ترکی کے ایک علاقے میں موجود قدیم زیر زمین شہر ہے جو انسانوں نے جنگلوں اور حملوں سے بچنے کے لئے بنایا تھا یہ شہر مختلف تحزیبوں کی پناہ گا رہا ہے اور آج بھی زیر زمین بستیاں موجود ہیں جو کئی منزلوں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ شہر نہ صرف حیرت انگیز آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے بلکہ ایک پرسرار زیر زمین دنیا کی حقیقی مثال ہے ٹائیوز کیوز ٹائیوز کیوز غار امریکہ میں موجود ہیں جو قدیم تحزیبوں کی باقیات ان کے بنائے گئے پر اثرار نمونوں سے بھرپور ہیں یہاں موجود دیواروں پر مختلف طرح کے نقوش اور علامات پائی جاتی ہیں جنہیں سمجھنا آج تک ممکن نہیں ہوا ہے سانچدانوں کے نظریات پلیٹ ٹیکٹونکس زمین کی اندرونی ساتھ کے حوالے سے سانچدانوں کا یہ نظریہ کی زمین کی ستاہ مختلف پلیٹوں پر مشتمل ہے جو مسلسل حرکت میں ہیں ان پلیٹوں کی حرکت سے زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے جیسے واقعات ہوتے ہیں یہ نظریہ زمین کے اندر کی تہہوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے زمین کے کور تک پہنچنے کی کوششیں سانچدانوں نے مختلف جگہوں پر گہرائی میں ڈرلنگ کر کے زمین کے اندرونی حصے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے سب سے گہرہ سوراہ کولا ڈیپ بور ہول ہے جس سے روسی سانچدانوں نے بارہ کلو بیٹر کی گہرائی تک خودا اس سوراہ سے زمین کے اندرونی تہہوں کے بارے میں بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں قدرتی اجائبات اور زہر زمین دنیا گہرہ سمندر کی نیچے کے راز سمندر کے نیچے چھوے راز آج بھی سائنس کے لیے ایک مہمہ ہے سمندر کی گہرائیوں میں قدرتی سرنگیں اور پرسرار مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں سائنستان ابھی تک مکمل طور پر واقف نہیں ہو سکے زہر سمندر دریہ اور لاوے کے بہاؤ کا نظام بھی زہر زمین دنیا کی ایک شاندار مثال ہے زمین کے اندر چھوپے مادنی زخائر زمین کے اندر کئی قیمتی دھاتیں اور مادنیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف سائنسدانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے بھی اہم ہیں ان زخائر کے اردگرد پائی جانی والی مخلوقات اور زہر زمین پانی کے وسائل بھی ایک پرسرار دنیا کا حصہ ہیں فول گور اور پرسرار کہانیاں جنات اور زہر زمین دنیا اسلام اور دیگر مذاہب میں جنات کا ذکر ہے جو مخلوقات ہیں اور زمین کے مختلف حصوں میں خاص طور پر زہر زمین آباد ہو سکتے ہیں جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے مختلف دنیاوں میں رہتے ہیں اور ان کا انسانوں سے کم تعلق ہوتا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے اسی مخلوقات کے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جو زمین کے نیچے رہتی ہیں جیسے ریبیٹیلینز جنہیں بعض لوگ مانتے ہیں کہ وہ انسانوں سے زیادہ قدیم اور زہر زمین چھپی ہوئے مخلوق ہیں جدیر ٹیکنالوجی اور تحقیق لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینگنگ جدیر ٹیکنالوجی جیسے لیدار کا استعمال زمین کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ تقنیقیں زمین کی تحقیق نیچے چھپی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں اور سائنسدانوں کو ان پر اثرار جگہوں کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہیں جن تک انسان پہنچ نہیں سکتا زمین کے اندرونی حصے کے سائنسی تجربات سائنسدانوں نے زمین کے اندرونی حصے کو سمجھنے کے لیے کئی تجربات کیے ہیں جیسے گہرائی میں ڈرلنگ اور زمین کی اندرونی تحوں کی ساتھ کا تجزیہ ان تجربات کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زمین کے نیچے کیسی دنیا موجود ہو سکتی ہے قرآن اور دگر مذہبی کتوب میں زیر زمین دنیا قرآن میں بھی کچھ ایس اشارات موجود ہیں جو زمین کے اندر کی دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلا دعبت الارد زمین کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی روحانی دنیا کا تصور مختلف روحانی نظریات کے مطابق زمین کے نیچے روحانی یا پرسرار دنیا موجود ہو سکتی ہے جہاں روحانی معلومات آباد ہیں اور انسانوں سے الگ ایک مکمل دنیا کا حصہ ہیں سازشی نظریات بہت سے سازشی نظریات کے مطابق زمین کے اندر خفیہ حکومتیں یا تنظیمیں کام کر رہی ہیں جیسے نیو بلڈ آرڈر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام اہم فیصلے زمین کے نیچے چھپی ہوئی جگہوں سے کنٹرول کرتے ہیں معفوق الفطرت واقعات دنیا بھر میں بہت سے عجیب و غریب واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن کا تعلق زمین کے نیچے سے بتایا جاتا ہے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زیر زمین عجیب آوازیں یا روشنیوں کا مشاہدہ کیا ہے جو کہ زمین کے نیچے کسی خفیہ مخلوق یا تہذیب کی نشانی ہو سکتی ہیں بہترم ناظرین حقیقت کیا ہے یہ اللہ واقع بہتر جانتا ہے لیکن اللہ نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ سات زمینیں اور سات آسمان اب وہ سات زمینیں کہاں ہیں ان پر کونسی مخلوقات آباد ہیں ابھی تک انسان کی اکل اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں انسان ان چیزوں کا پتہ لگا سکے انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے گا فاقی تو اگلے بارے کوری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ آپ سب کا حافظ و نکہبان